امریکہ کے اثر کے اندر جو ممالک ہیں انہوں نے دو ملین ڈالر کا پہاڑا پڑھ لیا ہوئے کل خبر دیکھی کہ جپان نے بھی پاکستان کو دو ملین ڈالر جو ہے وہ امداد دینے کا اعلان کیا ہے چونکہ اران بھائی جو ہیں وہ امریکہ کے زیرے اثر ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے ہوتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے نام پہ ہم پوری دنیا سے مانگ کے کھاتے تھے یعنی کہ افغان مہاجری ہمیں افغانستان نے بھی دو ملین ڈالر دیا اور اس سے پہلے مجھے یاد پڑھتا ہے کہ شاید امریکہ بہادر نے بزاتے خود ایک ملین ڈالر یا دو ملین ڈالر کا اعلان کیا اس لیے نیٹ کیش کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ ایک ملین ڈالر کو یا دو ملین ڈالر کو تیتیس کروڑ تین سو تیس ملین روپے کر کے بڑی رقم ذرا لگتی ہے وہ بتایا جائے ٹھیک ہم نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو کیا پتا کہ ملین اور بلین کا فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چائنہ سے جو بھی ہمیں آیا ہے وہ in term of goods آیا ہے چیزوں کی شکل میں آیا ہے اور وہ ہم نے چیزیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ یہ rejected ہے یہ low quality ہے یہ sub standard ہے مطلب cash لاو جی سانوں cash نہیں کہیں سے ملنا سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے ہمارے جو دوست جن کے لیے ہم نے سعودی عرب کو نراز کیا اور ہمارے وہ دوست سعودیہ وہ سامجناب سب نے کہا جی ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے حاضر خلاص تو ہم جناب چوکچ بیٹے ہوئے سوچ رہے کہ اسی سوچی پہ یا خونگی کریے اس کے بڑی وجہ ہوتی ہے دیکھئے اس کے بڑی وجہ ہوتی ہے اس کیوں نہیں لوگ دیتے ہیں اس لیے ایک کہ کبھی بھی دنیا میں آپ اگر آپ تو خود اکانومی پہ ماشاءاللہ آپ چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں لوگ لیکچروں پہ نہیں دیتے ہیں لوگ دیتے ہیں آپ کی پالیسیز کو دیکھ کے کہ آپ کس مقصد کے لیے ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک پلان کیا ہے تمہارے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ آپ ہمیں دے دیں ہم پھر بعد میں دیکھیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہفتے بعد میں نہیں پتا کی ہوتا ہے اس لیے لوگ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابھی تک آپ کی جو آپ کی لائن اف ایکشن کلیر نہیں ہے یہ ماسک بغیرہ وہ مجھے تو ابھی تک ڈاؤن ڈر ڈرین نظر نہیں آئے وہ پتہ نہیں اوپر ہیں نیچے ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ملے تو صحیح نا جی ملے تو صحیح نا جی وہ کدھر گئے اگر چائنا نے پانچ ساتھ بھی دیئے تو نصب کرائے ہیں تو بتا دیں نا جی کہ ادھر ہمیں نہیں رہے اس لیے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں ہمیں کسی کم نیت پر واقعی ساکن نہیں کرتے لیکن یہ کہ جو ترجیہات ہوتی نہیں جو ایکشن ہوتا ہے اس پر میں ضرور نظر آتا ہے اس پر ضرور ڈاؤٹ کرتے ہیں مثلا دیکھئے ہم نے ہمارے ہاں اللہ نہ کرے اور ابھی بھی چونکہ ہم پھرتے ہیں چیزوں کو اپنی تحفظ کر کے جو حکومت کی پلیسیوں کو بھی فالو کرتے ہیں اپنی زندگی کے دوسروں کی محفوظ کرتے ہیں کہ وہ اقتامات جو ڈے بیفور ڈے ہونے چاہیے تھے وہ انڈ پر ہونے جا رہے ہیں ایک نمبر ٹو کہ ہم نے لوگوں میں فیئر زیادہ پیدا کر دیا ہے اور لوگوں کی ایڈکیشن کم کیا ہے ہم ایڈکیشن زیادہ کرتے ہیں فیئر کو کم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مر رہے ہیں ہم بچانے والے کسی رہے نہیں جاتے ہیں کہ نہیں جی اتنا نہیں ہوتا آپ یہ کریں تیسری جو اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے شہر کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا کہ کون سے سلمپ ایریز ہیں کہاں پہ اب میں آپ کو فرنکلی بتاؤں مال روڈ مین بولیوارڈ ان ایریے کو آپ اگر کہتے ہیں ٹرافک نظر نہیں ہے لاغ ڈاؤن نہیں ہے ہم نے جہاں وزٹ کیا ہے جو ٹھک پپولیشن والے ایریے ہیں رضی صاحب بڑی صاحب آج بھی وہاں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑی شاہو اندرون شہر چلے ہیں میں نے خود دیکھے ہیں ہم گئے ہیں ہم دیکھا یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو آپ نے اگر آپ قید کرنا چاہیں گے تو لوگ قید نہیں ہوں گے اس سے زیادہ چیز ہے پھر ہاں آپ ایڈوکیٹ کرتے ہیں پھر جو آپ نے بلکل ہی دکانے بند کر دی جب کھلتی ہیں تو درجن کے درجن اندر جاتے ہیں تو کیا یہ چیز خطرناک نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سوچ سمجھ کے چیزیں کرتے ہیں دیکھئے میرے یا آپ کو کریکشن سے یا اپنی شکل سے ہوگا لیکن یہ کہ میں نے اگر دس سال حکومت کی ہے تو میرے پاس جو ایکسپیرینس ہے میرے پاس جو لوگ ہیں جو ٹیم ہے میرے ایکسپیرینس سے نہیں ہونا چاہیے میرے ایکٹ پر شاید ہوگا آپ کو لیکن یہ کہ میرے پاس ایک تجربہ ہے آپ میرے ساتھ بیٹھیں ہم ڈسکس کریں اپنی کپیسٹی ہے تو وہ کیوں اپنی کپیسٹی کو نظر نہیں آ رہی نا وہ دیکھیں ایک ڈرینگروہ میں بڑھتا بہت اچھا لگتا ہے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو یہیس کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی چیز کریں ملک صاحب دیکھیں تھوڑی سی گریس مارکس دے دیں اور ابھی تک کوئی ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کا آئیسولیشن سینٹر آسپٹل ہم اسٹیبلش نہیں کر سکے ایکسپو لہور کے اندر بھی ہم نے بیسیکلی انکوبیشن سینٹر بنایا کرونا کا ہم نے انکوبیشن کے لیے جنہوں نہیں ہی گانا انہوں ایتھلے آگے بعد تارو تا آگے انہوں ہو جائیں تو اب اس صورت کے اندر ایک تو پرائیمشن نے سٹیمولس دے دیا بہت اچھی بات ہے اس کی ڈیٹیل آئیں گے اس کی مزید اپریچیٹ کریں گے لیکن یہ کرونا جو ہے کی کریئے رجی صاحب آپ گھماں پھر آگے حکومت کے خلاف بات لے جاتے ہیں میں نہیں لے جا رہا تھے اس میں یہ ہے کہ اس کا خوف ہم نے بہت زیادہ محسوس کر لیا ہے اس میں صوروار تھوڑی حکومت بھی ہے یہ نہیں کہ سارا ہمارا ہے ہم بھی بے خوف سی قوم ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ چلیں جتنی ان کی کپیسٹی جتنی کیپیویلٹی ان کی ہے یا جتنی اصل علمیہ کی بات میں کار رہا تھا علمیہ یہ ہے کہ تمام ڈاکٹرز جو ہیں وہ حکومت میں ہے اس وقت ہر ڈاکٹر بنا ہوا ہے اور وہ کرونا سپیشلسٹ ہے سارا وہ کہتا ہے جی کہ جو اب آپ دیکھ لیں کہ جو وائٹ سا لباس آپ نے دیکھا ہوگا جو باہر چائنہ میں وہ جو ماہرین یا تبی ماہرین ڈاکٹرز وغیرہ پیرامیٹکس انہوں نے پہنے ہوا ہے ہمارے ملک میں وہ دوسر روپے کا بھی مل رہا ہے ہمارے ملک پہ وہ ساتھ سو روپے کا بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے جی ہزار روپے کا بھی مل رہا ہے اب ہمیں سمجھ نہیں آرہی وہ ہی چونکہ وہ بنتا ہے جو گاڑیوں کا فلٹر ہوتا ہے جی ایک اس میں پولی پروپلین جس کو آپ پی پی کہتے ہیں آم سبحان میں وہ اس سے لباس بنتا ہے چونکہ وہ انٹی بیکٹریل چیزیں یوز ہوتی ہیں گاڑی کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے گاڑی بھی انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے نا انسان اس میں بھی اپنا بیکٹریل چھوڑ دیتا ہے گاڑی سانس لیتی ہے سانس لیتی ہے جی تو سانس لینے کے لیے اس کو وہ کوئی چاہیے کوئی جلی چاہیے وہ جو پولی پروپلین جو پلاسٹر وہ بنا ہویا ہے وہ نون ووون ہوتا ہے وہ ووون نہیں ہوتا وہ مشین ہی اس کو بنا کے تو دے دیتی ہے وہ ایک قسم کا کاغذ ہے اس کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے اب سارے ڈاکٹرز جو ہیں ماہرین ہمارے وہ بن گئے ہیں آپ نے بات کی ہے جو ایکسپو سینٹر والی دیکھیں وہ غلط ہے وہ مانتے ہیں کچھ حکومت ادارے جو ہیں حکومتی ادارے ان کو نئی ایک پوری دنیا چائنہ میں تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی انہوں نے علاج جو ہے وہ دریافت بھی کر لیں کچھ دن کے بعد ہمارے پاس ہر چیز پانچ سات سال بعد آتی ہے اور دوسرا ہمارا دوسرا جو علمیاں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دو اچھے شوق ہیں ہم بیری پہ چڑے ہوئے ہیں ہم نے صرف نکر پہنی ہوئی ہے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے لنگوٹی باندھی ہوئی ہے اور ہم بیر کھا رہے ہیں اور ہمارے دو شوق ہیں ایک اچھا لباس اور ایک اچھا کھانا اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب ہم اس کے نیچے درخت سے اتریں تو ہم کچھ اور کریں اب پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے یہاں پہ خوف کے مارے کچھ لوگ بند ہو گئے کچھ لوگوں نے ویسے ہی بند کر دیا کچھ لوگ جو ہیں ابھی حکومت جو ہے وہ کوشش ترجیحات کا پرابلم آ رہا ہے انہیں کہ ہم کس سیکٹر کو پہلے ٹھیک کر لیں سیدھ کو کر لیں تو تعلیم بیچے گر جاتی ہے تعلیم کو ذرا سا اس کے بیلنس لانے کی کوشش کرتے ہیں تو سیدھ نیچے گر جاتی ہے اب پرابلم صرف ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ہائیبر نیشن جو میں نے گزشتہ روز بھی آپ سے بات کی تھی ہائیبر نیشن میں اور آئیسولیشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہی فرق ہے جو آپ مارے پرائم نیسٹر صاحب بھی جو ہے لوگ ڈاؤن میں اور کرفیو میں بتا رہے ہیں